اور چھتیس گڑھ کے پارمپری کھیلوں کے مہا کنبھے میں بچوں سے لے کر مجرگوں نے بڑھ چڑھ کر حصہ لیا ہے اسی کڑھی میں ڈونڈی لوہرا بکاسخنڈ کے گرام بھردہ میں چھتیس گڑھیا اولمپک کھیلوں کا سماپن ہو چکا ہے جس میں کھوکو، رسکسری، گلی ڈنڈا کھیلوں کا آئیوجن ہوا ہے بتا دیں کہ اس دوران مکہ اتیتھی نے کہا کہ چھتیس گڑھ کی سنسکرتی اور سبیتہ کا بششت پہچان یہاں کی گرامیل پرمپراؤں اور ہیتی ربازوں سے ہیں پچھلے کچھ برشوں میں ان کھیلوں کو لوگ بھولتے جا رہے تھے کھیلوں کو چر اشتھائی رکھنے آنے والی پیڑھی سے ان کو ابغت کرانے کے لیے چھتیس گڑھیا اولمپک کھیلوں کے شروعات کی گئی ہے وہیں چھتیس گڑھ کے یہ کھیل منورنجک ہونے کے ساتھ ہی سوست کے لیے لابدائک ہے انہوں نے کہا کہ چھتیس گڑھ کی سنسکرتی کو بڑھا بہ دینے کے ساتھ کھیل کود کو بھی بڑھا بہ دی رہے ہیں ایسا پریاس ابھی تک کسی نے نہیں کیا ہے پہلی دپا مکمتری بھوپیش وگرین نے ایسا کیا ہے گورت لبہ کی چھتیس گڑھ کی سنسکرتی سے لوگوں کو جوڑ کر رکھنے کے لیے اشتھانی کھیل کود کو بڑھا بہ دینے کی پہل چھتیس گڑھیا اولمپک کی شروعات ہے گرام پنچاک بھردہ پاڈوارا اولمپک چھتیس گڑھ کھیل کا عوضان کیا گیا ہے اس میں یوہ مکان کلک کے مادھان سے ہو رہا ہے اور پنچاک اس میں جو سے کھیل کی بے وستہ ہے اور کھیل کی سامانگری کی بے وستہ ہے اور امیار ایسا کی جتے بھی سامان کا اسکتہ ہے اس میں جو سامان کیا ہے سامان کی ایک مہتوکاں چھتیس گڑھنا ہے جو سامانی صحبی ہے کہ جتنے پرانے کھلکوڑ یہ لگ بھگا آج کل بھلکت ہو رہے ہیں ان کو پورنا زید کرنے کا ہی مکھ اوڈیش ہے اور یہ جو کارکرم رکھا گیا ہے اس کا مکھ اوڈیش ہے کہ سبھی لوگ اسی جورے پرانی یادوں کو پرانی باتوں کو ہم لوگ ستھیں سمجھے اور واسطہ میں اور یہ کہ پورے گاؤں کو جورنے کا ایک قدم ہے